موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی اس چپٹر میں ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی ایکسرسائز سٹارٹ کیوئی ہے چپٹر کیا ہوا ہے پارٹ نمبر 2 پچھلے پارٹ میں ہم نے کوئسن نمبر 2 تک کوئسن نمبر 1 اور کوئسن نمبر 2 سالو کیے ہیں اگر ہم نیکسٹ کوئسن سے سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوئسن ہے کوئسن نمبر 3 تو ایکسرسائز ہے ہمارے پاس 7.8 اچھا کوئسن نمبر 3 کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ پر یہاں پر پہلے لکھوں گا پہلے ہم کوئسن کو سمجھیں گے پھر ہم اس کے سلوشن کی طرف آئیں گے تو کوئسن ہے کوئسن نمبر 3 ٹوسن 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 ٹھیکے تو ہمیں ٹوسن میں کہا گیا ہے ٹوسن 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 تو ہم نے ہمارے پاس کتنی آؤٹکمز آ سکتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ہم لکھیں گے کتنی ہمارے پاس ہے جو ہے پاسیبل آؤٹکمز ہیں اس کے علاوہ ہم نے فائنڈ اس میں سے کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے کرنا ہے کہ ٹو ہیڈز ہمارے پاس آئیں یعنی کہ دونوں دفعہ یعنی کہ دو ٹاؤس ہم نے کیا ہے دونوں دفعہ ہمارے پاس ہیڈز آئیں تو اس کی کیا پرابیٹی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو میں یعنی کہ جو پاسیبل آؤٹکمز ہیں اس کی وہ میں لکھوں گا چلیں میں کلر چینج کر لیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر میں فرس ٹائم ٹاؤس کرتا ہوں تو میرے پاس ہیڈ آ سکتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹاؤس کرتا ہوں تو دوبارہ سے میرے پاس ہیڈ آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں فرس ٹائم ٹاؤس کرتا ہوں تو میرے پاس ہیڈ آ سکتا ہے سیکنڈ ٹاؤس کروں تو میرے بس تیل آ سکتی ہے یہ بھی possibility ہے اس کے علاوہ میں first time toss کروں تو میرے بس تیل آ سکتی ہے اور second time toss کروں تو میرے بس head آ سکتا ہے یہ بھی ایک possibility ہے اس کے علاوہ میں first time toss کروں تو تیل آ سکتی ہے second time بھی toss کروں تو بھی تیل آ سکتی ہے یہ چار جو ہیں possibilities اس کے علاوہ کوئی اور possibility نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چار ایسی possibilities ہیں جس میں میں نے سب define کر دیا مطلب دو head آ سکتے ہیں ایک head tail یا tail head یا دو tails آسکتی ہیں اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے find کیا کرنا ہے یعنی کہ ہماری favorable outcome کیا ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا جو ہے sample space ہے اور nfs ہم یہاں سے count کر کے لیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4 4 ہے 4 elements ہیں اب یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ determine the probability of getting 2 heads اب اس میں سے آپ دیکھ لیں 2 heads کون سے 2 heads آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر یہ یہ 2 heads ہیں اس کے علاوہ تو ایک head آ رہا ہے یا head آئی نہیں رہا ٹھیک ہے تو ایک ہی ہمارے بس جو ہے وہ element آ جاتا ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ let a be the event ساتھوڑی description بھی ہو جائے let a be the event of getting 2 heads یعنی کہ ہم نے find یہی کرنا ہے تو probability اس کی فائنڈ کرنی ہے کہ 2 heads ہمارے بس ہیں تو of getting 2 heads اچھا تو ہم سیمپل سپیس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 heads آنے کے کتنے elements ہیں کتنے elements ہیں تو یہ ہمارے بس یہی بنتا ہے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں n of a is equal to 1 کیونکہ a کی possibility ہے یا a کی ہمارے پاس favorable outcome آتی ہے ٹھیک ہے تو یا favorable outcome ہم کا صرف a کی element ہے تو اب ہم یہاں سے اس کی probability فائنڈ کر سکتے ہیں probability کی سرے سے فائنڈ کریں گے ہمارے بس n of s بھی آ چکے ہیں n of a بھی آ چکے ہیں تو probability ہم فائنڈ کریں گے p of a is equal to n of a divided by n of s ٹھیک ہے n of a 1 ہے n of a is 4 ہے تو یہ probability ہے کہ دونوں heads آئیں top پر coin toss کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس solve ہو چکا یہ تھا question number 3 اچھا اب ہم next question پر چلیں گے کیونکہ question number 3 تو ہم نے solve کر لیا next question کیا ہے question number 4 question number 4 کی میں پہلے statement لکھتا ہوں question number 4 میں ہمیں کہا کیا گیا ہے 2 coins are tossed twice each ٹھیک ہے اس کے لئے find the probability that the head appears on the first toss and the same face is appears in the two tosses ہمیں کہا گیا ہے کہ 2 coins ہیں اور ہم نے ان کو دو دو دفاعیا یعنی کہ ہر ایک coin سے toss کیا ہے ٹھیک ہے پہلے coin کی بات کی جا رہی ہے find the probability that the head appear on the first toss پہلے toss کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم solve کر لیتے ہیں باقی کو رہنے دیں ٹھیک ہے باقی ہم بات میں سمجھتے ہیں ہمیں پہلے کہ آگیا ہے کہ 2 coins ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے toss کیا ٹھیک ہے اور twice each یعنی کہ 2 دو دفاع toss کیا ایک میرے ربست coin ہے یہ coin ہے اس کے ساتھ میں toss کیا 2 دفاع toss کیا 1 2 toss کیا 2 میرے ربست کیا ساتھ کیا اور دوسرا coin ہے اس کو بھی ہم نے 2 دفاع toss کیا 2 tosses اس کو بھی 2 tosses twice ایج کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اس کے ربہ find the probability that the head appear on the first toss یعنی ہم ابھی صرف first toss کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک coin 1 2 کہ لیں ایک coin 1 2 ہے اب ہم نے first toss کی بات کرنی ہے پہلی دفاع ہم نے toss کیا اس میں ہمارے پاس head appear ہوا اس کے کتنے chances ہیں تو وہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو میں possible outcomes لکھوں گا ٹھیک تو میں اگر toss کروں تو میرے پاس پہلی دفاع head آسکتا second second toss کروں ٹھیک ہے تو یعنی کہ second coin سے میں first toss کروں تو head آسکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں first coin سے toss کروں first time تو head آسکتا second coin سے first time toss کروں تو tail آسکتا ہے اسی طرح سے ہم first coin سے first time toss کروں تو میرے tail آسکتا second coin سے first time toss کروں تو head آسکتا ہے اسی طرح سے tail اور tail یہ sample space آپ اس total possible outcomes میں لگتی ہیں ٹھیک یعنی کہ first coin کو میں پہلے toss کیا تو head آیا یہ first coin میں اس toss کیا first toss کیا تو اسی طرح سے پھر میں first coin کو toss کیا تو یہ head آسکتا ہے اسے کے لابا second coin میں toss کروں تو tail آسکتا مطلب اس طرح سے میں total number of possibilities سامنے لگتی تو اس کو آپ count کریں گے تو آپ n of s آجے گا ٹھیک تو count کریں 1 2 3 4 4 elements بنتے ہیں sample سامنے n of s equal 4 k تو اسے کہتے ہیں total number of possible outcomes اچھا اب ہم نے دیکھنا کہ ہمارا favorable outcomes کے ہیں یعنی کہ ہمارا focus کان پہ ہے ٹھیک وہ ہم نے statement دیکھی اس میں ہمیں کہ گیا ہے کہ آپ نے probability find کرنی ہے find the probability that the head appears on the first toss sample space میں لگ دی اب یہاں پہ دیکھنا ہے head appears ھیک ہے اس head پہ ہمارا focus ہے تو میں یہاں پہ اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں کہ let a be the event that yeah let a be the event of getting head of of getting head in the first toss then is clear then we clear that head wants to to favorable outcomes head where head is ایک تو اس میں آرہا ہے اور ایک اس میں جو ہے صرف ایک head ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو outcomes ہمارے بس favorable outcomes آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں پر لکھوں گا میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ favorable outcomes کیا ہیں favorable outcomes ہیں ہمارے پاس head tail tail head یہ کوما یہاں پر نہیں ہے دو ہمارے پاس ہیں which are 2 in number ٹھیک ہے تو n of a ہمارے پاس آج جاتا ہے is equal to 2k equal تو probability of getting 2 heads ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں پھر 2 heads in the first toss ٹھیک ہے تو p of a ہم نے find کرنا ہے تو دو ہی ہمارے پاس favorable outcomes ہیں تو p of a ہمارے پاس کس کی equal ہو جائے گا n of a divided by n of s n of a ہمارے پاس 2 ہے اور ہم n of a ہمارے پاس پہلے دیکھ چکے ہیں وہ ہے 4 2x4 یعنی کہ 1x2 اسی طرح سے اب ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کیا کہا گیا ہے question میں سیکنڈ پارٹ میں جاند دیکھیں سین stereo far سینے سپایش پر satisfaction اس کے لابے سینے کی بارمل ، شائع بارمل ک ہم نے دیکھ نہیں آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے فیوریبل آوٹکمز میں لکھنے لگا ہوں فیوریبل آوٹکمز کون کون سے ہیں ہیڈ ہیڈ اور تیل تیل تو این او ای ایس ایکل ٹو ٹو ہو جائے گا کیونکہ ٹو ایلیمنٹس ہیں فیوریبل آوٹکمز ٹھیک ہے تو ایونٹ آپ بلکہ ہم نے پہلے جو ہے پہلے پارٹ میں لیا تھا تو یہاں پہم کہتے ہیں یہ بی ایونٹ ہے اس کو میں بی ایونٹ کہہ دیتا ہوں نف بی ایونٹ ایکل ٹو آ گیا ٹھیک ہے تو وہی فارمولا ہم یوز کریں گے پرابیلٹی کا نف ایس بھی ہمارے باس موجود ہے نف بھی ہمارے باس موجود ہے تو پرابیلٹی آف بی ایونٹ بی ایونٹ میں دوبارہ سے بتانے چاہوں گا بی ایونٹ is the event of getting the same faces in the second toss ٹھیک ہے تو same faces ہم نے دیکھا اس میں سے favorable outcomes ہم نے علیدہ کیے ٹھیک ہے sample space میں سے تو ہم نے ان کو count کیا n of b ہمارے باس آج ہے ٹھیک ہے تو n of b divided by n of s اس سے ہمارے باس probability آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہی probability ہم نے فائنٹ کرنی ہے پلے تو n of b 2 کے equal ہے n of s 4 کے equal ہے تو یہ بھی ہمارے باس equal آئی 1 اور 2 کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے باس آئی ہے 1 اور 2 لیکن اب آپ دیکھیں a intersection b ہم یہاں سے فائنٹ کر سکتے ہیں یہاں سے required event ہمیں کیا کہا گیا ہے ہمیں بیچ میں and کہا گیا تھا میں نے لہدہ لہدہ کر کے آپ کو جو ہے نا solve کروایا ہے پہلے اب یہاں پر full statement آپ پڑھیں 2 coins are tossed twice each find the property that the head appears on the first toss ٹھیک ہے اس کا دوسرا بارٹ کے and the same faces appear in the second toss 2 tosses اب یہاں پر آپ دیکھیں اچھ میں and آیا ہے ٹھیک ہے دونوں کو ایک ساتھ ہم نے دیکھنا ہے دونوں کو ایک ساتھ ہم کیسے دیکھیں گے کہ اب یہاں پر intersection آمی یعنی کہ multiplication اور probability والا آ گیا اس سے related آ گیا تو probability of a intersection b کس کے اقل ہوتا ہے probability of a into probability of b تو یہاں پر آپ put کر دیں values 1 by 2 اس کی value ہے 1 by 2 اس کی value ہے 1 by 4 اقل آ جاتا ہے probability of a intersection b 1 by 4 1 by 4 تو 1 by 4 ہے اس کی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں گے that the head appears in the first toss and the same faces appear in the second toss ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا question number 4 اب question number 5 پہ جلتے ہیں next question question number 5 ہے question number 5 ہے اس statement میں لکھتا ہوں 2 cards are drawn two cards are drawn from a deck ٹھیک ہے کتنے ہوتے ہیں cards اس میں 52 cards اور 52 playing cards اچھا اس میں سے ہم نے کیا ہے دو cards نکالے اف one card is drawn is drawn اس کی explanation ساتھ دی ہے ٹھیک ہے if one card is drawn and replaced before before drawing before the second card one card is okay find probability that both cards are is a a a a a a a a cards two cards cards two cards and then we have another card اس طرح سے ڈراؤ کیا گئے ہیں تو یہ نہیں کہ میں نے دونوں کٹھے ہی نکال لئے ہیں اس کی ایکسپلینیشن آپ یہاں سے دیکھیں ایک ایک کارڈ ہم نے نکالا اس کو دیکھا کونسا ہے پھر واپس ہم نے رکھ دیا پھر ہم نے دوسرا کارڈ نکالا پھر دیکھا کہ دوسرا کارڈ کونسا نکالا ہے اس طرح سے دو کارڈ نکالے گئے ہیں 52 کارڈ میں سے تو فائنڈ پرابلٹی دیکھا کہ بہت کارڈ ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ دونوں کارڈ جو تھے وہ ایسیز تھے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایسیز کتنے ہوتے ہیں 52 کارڈ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم سیمپل سپیس کی بات کریں گے سیمپل سپیس کی بات کریں گے سوٹل نمبر آف کارڈ کتنے ہیں 52 ہیں تو نف ایس کس کے ایک کل آجائے گا کیونکہ نمبر آف پاسبلیٹیز جو ہیں ایک کارڈ نکالیں تو اس میں کونسا کارڈ آسکتا ہے وہ 52 پاسبلیٹیز ہیں 52 پاسبل آؤٹکمز ہیں تو یہاں پر نف ایس جو ہے وہ 52 کے ایک کل آئے گا اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا کہ ایسیز کتنے ہوتے ہیں ایسیز کتنے ہوتے ہیں جی چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کارڈ ایک نکالا تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ ہو جائے گا ایس نکلے گا تو ہم ادھر سے نف اے اسے کہہ لیں نف اے ایس ایکل ٹو فور کیونکہ فور ہی ہمارے پاس اس ہوتے ہیں فیوٹی ٹو کارڈ میں چار ہی پاسبلیٹیز آتی ہیں چار فیوری بل آؤٹکمز آتی ہیں اس فور ٹھیک ہے تو یہ فرسٹ کارڈ کی یعنی کہ ہم کہہ لیں کہ فرسٹ کارڈ ہے پہلا کارڈ نکالتے ہوئے ہمارے پاس یہ ہے فرابیلٹی تو اسی طرح سے سیکنڈ کارڈ اس کو ہم بی ایونٹ کہہ دیتے ہیں پہلا کارڈ ہم نے واپس رکھ دیا پھر دوسرا کارڈ ہم نے نکالا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کتنے ایس ایس آ سکتے ہیں یعنی کہ سیکنڈ کارڈ میں بھی ایس ایس آئے گا فیوری بل آؤٹکم یہ ہے تو ٹوٹل نمبر آف ایس ایس چار ہیں دوبارہ سے چار ہو گئے ہیں تو فیوری بل آؤٹکمز بھی چار ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں سے پرابیلٹی آف اے جو ہے وہ ہم فائند کر سکتے ہیں 4x52 آئے گی پرابیلٹی آف بی ایونٹ بھی ہم فائند کر سکتے ہیں 4x52 آئے گی تو ہم نے دونوں کا یہ فائند کرنا تھا at the same time ٹھیک ہے فائندہ پرابیلٹی آئیٹ بوت کارڈ دونوں ایس ایس ہیں یہ تو اے کے علایدہ کی ہوگی نا کہ کتنی پرابیلٹی ہے کہ پہلا کارڈ جوا ہے اس ہے کتنی پرابیلٹی ہے کہ دوسرا کارڈ اس ہے تو اس کے علاقے لیکن دونوں کی بات ہو رہی ہے دونوں پرابیلٹی فائند کردنی ہے کہ دونوں کارڈ ہیں وہ اس تھے تو پرابیلٹی آف اے انٹرسیشن بے جانے کے بات ہو رہی ہے انہیں ملٹیپلیکیشن آف پرابیلٹی اس کے بات ہو رہی ہے 1 اور 13 into 1 اور 13 کیونکہ یہ واقعی تک 1 اور 13 اس کو آپ اگر کنسل آؤٹ کریں تو ان دونوں کی پرابیلٹی اس کو ملٹیپلائی کیا جارہا ہے پھر probability of a event into probability of b event equal ہوتا ہے probability of a intersection b کے ٹھیک ہے تو یہ equal آجاتا ہے 1 over 169 اتنی probability بنتی ہے کہ ہم دو کارڈ جو نکار رہے ہیں ٹھیک ہے replacement کے ساتھ تو 1 over 169 probability ہے کہ وہ aces ہوں گے دونوں کارڈ تو یہاں پر جو ہے یہ question number 5 تک ہم نے solve کر لیا next جو lecture ہوگا اس میں ہم question number 6 سے start کریں گے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں